بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک خوش باش اوکی نظم ہے ہماری ٹوٹ بٹوٹ اور اس کے شاعر ہیں صوفی تبصم آج ہم کریں گے حروف الگ کریں آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں حروف الگ کریں گے اوکی میں اس آپ کو لفظ دیں گی اور آپ نے ان میں سے حروف الگ چلیں جلدی سے اپنی کاپی لے کر آ جائیں تو ہم کام شروع کرتے ہیں حروف الگ کریں ہیڈنگ آپ دیں گے حروف الگ کریں پہلا لفظ ہے جیب جیب بے ساکن جیب اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سی یہ آ رہی ہے چھوٹی یہ آ رہی ہے کہ بڑی یہ آ رہی ہے بڑی یہ آ رہی ہے کیونکہ آواز کیا نہیں کریے جیب جیم یہ جیب بے ساکن جیم بڑی یہ اور بے جیب ٹھیک ہے جیم یہ جیب بے ساکن جیب اور جب ہم اس کو الگ کریں گے جیم لکھا ہم نے اور یہ کی پوری شکل لکھیں گے وہاں ہم نے آدھی شکل لکھی تھی جب ہم الگ کریں تو پوری شکل لکھ رہے ہیں اور بے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دانت دال الیف دا نون تے ساکن دانت تو پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے دال الیف نون اور تے دانت تو جب ہم الگ کر رہے ہیں تو کیا کیا لکھ رہے ہیں دال الیف نون اور تے پھر ہے بیٹا شہر سے جا کر لیٹ ڈو لاؤ امی نے کہا تھا نا بیٹا ہم امی کا پیارا بیٹا بیٹا اچھا اب اس میں بتائیں اس میں کون تھی یہ آ رہی ہے بے ٹا ہم اس میں بھی بڑی یہ آ رہی ہے بے یہ بے ٹے الیف ٹا بے لکھا بڑی یہ لکھی ٹے اور الیف ٹھیک ہے بیٹا پھر ہے رستے اس کو آپ نے راستے نہیں پڑنا کیونکہ اس میں الیف نہیں آ رہا رے سین ٹے بڑی یہ ٹے رستے رستے کو ہم کیسے الگ کریں گے رے لکھیں گے سین لکھیں گے ٹے لکھیں گے اور بڑی یہ رستے پھر ہے کھاتے رستے میں کھاتے آیا کھاتے آیا تھا نا رستے میں ہی کھاتا آیا کھاتے کھاتے آئی ہی چکی یہ وہ والا کھاتے ٹھیک ہے جو لڈو کھا رہا تھا ٹوٹ 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 کھاتے ہم پہلے کھے لکھیں گے پھر الیف لکھیں گے تے اور بڑی یہ پانچ لفظ تھے جن کو ہم نے الگ کیا جیب جین بڑی یہ بے داند دال الیف نو تے بیٹا بے بڑی یہ ٹے الیف رستے ریت سین تے بڑی یہ اور کھاتے کھے الیف تے بڑی اوکے ان کو آپ نے اچھے سے کوپی پہ لکھنا ہے اپنی رائٹنگ بہت اچھی کیجئے گا خوش خط لکھئے گا خوش خط کا مطلب ہے اچھا پیارا خوبصورت لکھئے گا ٹھیک ہے اوکے جی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ